شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تیبین التوہرین الماسومید اما بعدو فقد کالا سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُوَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا صدق اللہ علیہ وآلہ وآلہ صلوات بر محمد وآلہ بیت صلوات بر محمد وآلہ بیت سورہ مبارکہ نساد یہ قائد مجید دم ہے محترم سامیند سامنے اللہ حصہ پڑھندہ شرف حاصل کیتا ہے اللہ ارشاد فرمارا اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُوَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل ہیں امانتیں ان لوگوں کے حوالے کرو جو امانتوں کے اہل ہیں اگر کسے کل کوئی امانت ہے پہلے اُدھا فرض ہے کہ کسے ایسے کل رکھے جو اُدھا اہل اگر وہ امانت ضائع ہو جن دیئے تو پھر صرف اس بے ایماندہ قصور نہیں جس امانت جی خیانت کیتی ہے پہلی کتاہ یودی بھی ہے جس امانت رکھن لگیاں سوچیا نہیں کہ امانت کیسی سی تو میں کیسے کل رکھی بڑی اہم گاہ لے خالق فرماندہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اللہ دے احکامات انہوں بندے سارے ہسی کئی باری مننے ہیں کئی باری اگر پچھا بھی ہو جن دیں نماز اللہ دا حکم ہے کنے بندے پڑھنے ہیں روزہ اللہ دا حکم ہے کنے بندے پڑھنے ہیں اولیل عمر نو مننا رسول اللہ تباہ اللہ دا حکم ہے کنے بندے من دینے یہ بھی ایک حکم ہی ہے اللہ دا کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل میرے محترم سامین اس حکم دی کتائی کرن تو بعد اگر امانت جہانت ہو جائے تو پھر قصور بار اللہ انہیں ڈھہرانا انہیں پہلے دست دیتا سی کے امانتیں ان کے پاس رکھو جو امانتوں کے اہل کی خیال جناب دا ایک سانر تھوڑا آجیا نا جی اگر پچھائے دے جا ہے وہ عالم عباس بھی بڑے تیان نال پہ پڑھتا سی بہت تیان نال تے تاں وہ جی گل پہنچ رہی سی ممی کوشش کرنا کہ تُوڑا ٹھہرا ہو نال پڑھا تاکہ گل پہنچے یعنی پوری طرح اینجی کر کے ساؤنڈ جی میں وہاں چاہے دوں جنہیں بہرحال اگر اللہ سانو حکم دینتا ہے کہ تُسی اپنیاں امانتوں دے کو رکھو جڑا امانتوں دے اہلیں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنیاں امانتا کسے ناہل دے میرے محترم بھشکریہ ساڑیاں امانتا نے ساڑے میار دے مطابق اللہ دی امانتا نے اللہ دے میار دے مطابق اصا جدو امانت رکھنی ہیں تے اصا اہل بیکھنا ہیں اپنے اصحاب دے مطابق اپنے ذین دے مطابق اپنے علم دے مطابق یعنی جدو اصا امانت رکھنی ہیں تے اصا اہل بیکھنا ہیں اپنے اصحاب دے مطابق اپنی نظر دے مطابق اپنے علم دے مطابق جدو اللہ امانت رکھنی ہیں اللہ اہل بیکھنے ہیں اپنے علم دے مطابق اپنی نظر دے مطابق اور اپنے میار دے مطابق بہت شکریہ میں جناب سیدہ دی بارگاہ جو نظرانہ پیش کرنا چاہنا ملکہ شام دی بارگاہ بی بی پاک دائے کہ لقبِ امینت اللہ اللہ کی آمانتوں کی حفاظت کر دی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم لقبِ امینت اللہ اللہ کی آمانتوں کی محافظہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اللہ دیا آمانتا دی محافظہ اچھا جی چھوٹی تک اگر کوئی بچہ سکول بچے کسے بندے نوں اپنی آمانت رکھتا ہے کہ اے ذرا میرے چیز میں ہی رکھ لو مثلا موبائل میرے ہی ترکھ لو میں چھوٹی یڑ لے جاؤں یہ دا مطلب ہے ان تیندہ انہوں ہیں بچہ جنوں پتا ہوگے کہ چھوٹی تکے رہے گا چھوٹی رہے لے مانگا تو چھوٹی تکے رہے گا انہوں نے بچے نہیں پتا ہے کہ میں نے آمانت کسے ایسے دے حوالے کرنے چاہیے دی جنہوں نے چھوٹی تک رہے گا نبی پاک نے اپنے ایک صحابی نے فرمایا جابر بن عبداللہ انصاری حضور نے فرمایا میرا بیٹا جنہوں نے انہوں نے ایک بیٹا ہوئے گا علی علی دا ایک بیٹا ہوئے گا جنہوں نے میرا حمنام ہوئے گا اُدھا نام بھی محمد ہوئے گا میرے اس خاندان میں جو پہلا بچہ ہوئے گا جدہ نام میرے نامتے ہوئے گا یعنی یہ تھے علی مجودے حسن مجودے حسین مجودے پھر علی آئے گا علی دی گودے چاہے گا جدہ نام محمد ہوئے گا لکب محمد باکر ہوئے گا اے جابر جدہوں تنہوں ملے نا انہوں حقی تنہوں نبیان دا امام سلطان سلام آمدھا حضور نے سلام حضرت جابر نو کیوں دیتا ہے حضور جاندے سن کے حضرت امام محمد باکر دی آمد تک جابر زندہ رہے گا یعنی جابر یعنی زندگی پائے گا کہ محمد باکر علیہ السلام تا دور بیکھے گا تو حضور نے انہوں اے سلام دیتا ہے ایک اپنی سوجہ انہوں کربلا دی مٹی دیتی نے کہ جدہوں اے مٹی خون بن جائے وہ دو سمجھی کہ میرا نواز سے نے شہادت پائی ہے اے مٹی بھی اس اپنی سوجہ انہوں انعیت فرمائی جدہ متعلق نبی جاندے سن کے کاٹھ جنی وچے اے ہوئے گی یعنی امانت انہوں دیتی جاندی ہے جدہ اس وقت تک تے موجود روے جدہوں تا کوئی امانت درکار ہے نبی سلام تے جیسی امانت دین دینے تھے انہوں جدہ محمد باکر دا زمانہ پائے نبی زوجہ اسنوں کربلا دی مٹی دین دینے جدہی کربلا تک زندگی پائے پھر اللہ بھی اپنی امانتہ انہوں دے گا جدہوں تک اللہ روے گا جدہوں تک امانتہ رہن گیا ادھوں تک وہ اسنی موجود رہ گیا میں جلاب سیدہ ملکہ شام دی بارگاج نظرانہ پیش کرنا چاہنا امانت دے حوالے کرو جلا امانت دے اہل اگلی گھر لے اہل لبن واسطے میں کوشش کیتی ہے قرآن حکیم دی ایک دو آیتہ پڑھنا اہل ذرا مل جائے کہ اہل کی نواد ہے کار کے کائنات نے اس جگہ تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں جتے حضرت تو انہوں پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام زلائقہ نے جان بجھ کے جیل جکر دیتا زی او دے کل دو گلہ سنن کے ایک تے جائے گا نا میرے کلی روے گا ساڑی جیل ہے تے ساڑی جیل جروے گا تے دجی گل لے وے کہ لوگانوں کی پتہ گل کی ہوئی ہے لوگ آ کرنگے آخر کو جرم کیتا تو تے جیل جایا حالانکہ حضرت یوسف بے گناہ سن بے جرم و بے خطاہ سن تو زلائقہ نے اندر کرا چھڑے او پھر تو ہڑے علم میں جساری گل کہ حضرت زلائقہ نے پھر بیبیاں تانے دن لگ بئیاں کہ کتوں غلام بکیا تے تو بادشاہ وقت دی بیبی ہوگے وکن والے غلامتے عاشق ہو گئی ہیں تیرا کڈا کو اچھا زرف ہے اوہ ساکیا تُساں ویکھیا نہیں تُساں یوسف نوہ ویکھیا نہیں اوہ نے اکیب خواہی چھڑ حضرت یوسف علیہ السلام نوہ ساکیا اے کسے دن اینی مہربانی کرو میرے نہ محبت کرو یا نہ کرو میں نوہ قبول کرو یا نہ کرو اے بیبیاں تے میرے مگروں لا دیو اے ذرائع نہ دے سامنے ہوگا انہوں پتہ لگے کہ میں اے میں نہیں مری میں محبت اے چھے اے میں مبتلا نہیں ہوئی اوہ حضرت یوسف علیہ السلام سن جی ایک کمرے دے اندر دجھے کمرے پہ چھو اس بیبیاں بٹھا دیتی ہیں تے انہوں کوئی فروڈ شروع دے دیتے کہنے لگے جدوں اوہ آئے گا نا پتہ نہیں ہو جی کوئی سکین سی کہ اوہ آئے گا اوہ تا زین سی اوہ آئے گا نا میرا محبوب جنہوں میں محبت کرنی اندر آئے گا تا تسان فروڈ کٹ رہے فروڈ کٹ رہے اوہ پھر جناب نے پتہ ہے قرآن پاک گواہ ہے اوہ فروڈ شروع تھا کسے نہیں کٹیا اوہ جویں برامدگی ہوئی ہے چھوڑیاں چل گئی میں دوبارہ ارز کر دنا حضرت یوسف علیہ السلام برامد ہوئے نہیں اے جویں برامدگی ہوئی ہے چھوڑیاں چل گئی اچھا چھوڑیاں چلانواریاں بی بیاں نے حضرت زلیخہ نے بکھیا پی کہ کم ٹھیک ٹھیک ہو گیا جو میں چاندی حضرت یوسف نے اوہ ساکیا پچھا ٹر جو اے مر جڑ گیاں تے پیشا جائیں گا حضرت یوسف پچھے ہٹے نے تو بی بیاں دیاتھ رنگین سان قرآن اندھا ہے اس خون بہ بہ چکا سی تو حضرت زلیخہ نے آکھیا سناو انا آکھیا اے بشرائی نہیں اے کوئی ملک کریم ہے اے جیدنہ تم محبت کیتی ہے اوہ سا کہا تجھے چھڑو اوہ ملک ہے یا بشر ہے توانو میں آکھیا کیسی تے تسا کیتا کی اے وہی آکھیا ایک لفظ انا کیا انا کیا زلیخہ ہمیں تیری یوسف کی قزم چھوڑیاں چلتی رہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہمارے ہاتھوں پہ چھوڑیاں چلتی رہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہوا اس کی محبت میں اس کے حسن میں ہم اس طرح غرق ہو گئیں مستغرق ہو گئیں کہ ہمیں چھوڑیاں چلنے کے درد کا احساس ہی نہیں ہوا ان پتہ لگا جا جو دو زنجیر بجدے نے احساس کیوں نہیں کمال یار بندے سوچ دیں کہ بندے پھڑ دیں بندہ چھڑ دیں اصل بات یہ ہے کہ اگر یعقوب کے بیٹے کے عشق میں درد کا احساس نہیں ہوتا تو حسین تو محمد کا بیٹا شوریاں دا ذکر بھی قرآن چاہے موجود ہے پرامدگی دا ذکر بھی قرآن چاہے موجود ہے میرا موضوع ہے نہیں میرا موضوع ہے امانت اجدوں حضرت زلیخ خان کافی دیر اندر رکھ لیا ہڑی 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 گل کھل گئی پہلی گل تیتی تو بہت ہی کھل گئی اسی بچے دی گوائی دینا حضرت یوسف دی گوائی بچے دیتی تھی اور گوت دے بچے دیتی تھی یہ اللہ جان پجھ کے اے ڈے ڈے گواہ بناندہ ہے معصومہ دے اللہ فرمائے میں گوت دے بچے کھل گوائی دوانی ہیں کیوں میں نے یہ جی لگیا جب میں اللہ فرمایا ہوئے میں وہ بے حیاء پھڑنے نے جیڑے معصوم دے گوانو چھوٹا سا مہی دے سبحان اللہ مولادوانو جزا دے ہوئے آخر میں اتھو قرآن پڑھنا جتھے آج دا میرا موضوع ہے قرآن دیو آیت پڑھنا جتھے زلیخہ نے اقرار جرم کیتا ہے اوہ سننا جناب حضرت زلیخہ نے فرمایا اے قرآن سورہ مبرکہ یوسف آیت پڑھنا جناب چھوٹے فرما انتے ہیں انا راوتہو ان نفسی ہی و انہو لمنس صادقین میں نے ہی اپنے نفس کو گمرہ کیا تھا یہ تو ہے ہی سچوں میں سے یوسف تو ہے ہی سچوں میں سے ایک جو کیتا زی میں کیتا ہے جو کیتا ہے بہت شکریہ میں کیتا ہے کیوں پھر اس تو بادخار کے قائل میں خراغ علی کہ ایک آیت اس تو پہلے پڑھنا ایک بات چھ پڑھا حضرت یوسف علیہ السلام دے متعلق جناب دے علم چھے ایک گل حضور ایخہ او دو منی ہے جہ دو او دی بس ہوئی حضرت یوسف بادشاہ آپ بڑھن دے قریب سانے تو انہو پتا ہے حضرت یوسف نے اپنے پراوانوں پہچان لیا سی دس پراہ گلہ لینہ آئے سانا کہت پہ گیا سی انہا کہ بادشاہ سلامت کو ساڑے تے میربانی کرو حضرت یوسف فرمان لگے پہلے تسی یہ گلت سو تسی بندے کنے ہو کنے ہو انہا کہ جدا ساں انہا کہ دا سی کی لگ دے آپس انہا کہ پراہ لگنے دا سی تسی پراہ ہو انہا کہ توڑے سامنے کھلوتے ہیں دا سی پراہ توڑا اور پراہ کوئی نہیں انہا کہ ہیسی ایک گم ہو گئے ہیسی گم ہو گئے گواج گیا کیا ہے فرمایا چلو گواج بھی گیا ہو گئی تو پھر یارہ ہو گئے نا دستے نانہ ہو گئے یارہ ہو گئے انہا کہ جی یارہ فرمایا بلکل اور کوئی نہیں انہا کہ تسی تساڑی تحقیق مگر پہ گئے ہو اسی توڑے گڑوں دانے لینہ آئے تو تسی یہ گون ایک پراہ اور بھی ہے انہا کہ پیوک اور ساں چھڑے ہیں والد گرامی نال سانو بڑی محبت ہے اسی انہاں دا بڑا خیال رکھنے ہیں والد گرامی نال بڑی محبت ہے اسی بڑا خیال رکھنے ہیں ایک پراہ او دے کل چھڑا ہے حضرت بنی امین تھے حضرت یوسف علیہ السلام ایک ماں چھو دو سگے پائی ساں حضرت بنی امین چھڑا ہے سانو تے اتھے دس ساں حضرت یوسف نے پرمایا ایک کہتے گواج گیا تو اڈی نظر ہے ٹھیک دوسرا تسی چھڑا ہے والد گرامی نال بڑی محبت ہے او نو لے آو تے لے جو دانے جنہیں کھڑے او سا پراہ نو لے کے آو او ناں کہا جی تسی کمی دی گرام پہ کر دے ہو او دا احساسا نو دے شڑھو نا او جو ساں والد گرامی نال رکھے ہے تے والد نبینا نے حضرت یوسف فرماد نے او ناں نو کی ہوئے ایا بات ہے تے سمجھن او ناں کہا جی بس ہونا نبینا ہو گیا رہے ہیں نبینا بندے کوئی بندہ تے چاہیتا ہے خدمت واسطہ ہے تو خدمت واسطہ چھاٹا ہے او نو لے یہ تے مگروں او دا کی بنیں گا مگروں باپ دا کی بنیں گا حضرت یوسف نے فرمایا تو انو بڑھا ہے ساں سے باپ دا او دا کی بنیں گا او دا کی بنیں گا تو انو ایک گلدہ ساں کوئی نہیں دانے جانے ایتا نکل جاؤ انو لے کے آو او تو واپس آئے تو آکے حضرت یعقوب نو کہنے لگے کہ اینا نو ساڑے نال کر لو پادشاہ بڑا عجیب ہے کدھی پہنچ دا پراہ کے نہیں ہو کدھی پہنچ دا توڑا والد کی کر دا ہے وہ بڑے سوال کر دا ہے لیکن ہے چاہاں دے دے گا لیکن بنیں امین نو ساڑے نال پہجو جدو انہاں کہنا بنیں امین نو پہجو او تو جتے حضرت یعقوب نے جواب دیتا ہے یہ میرے موضوع نال تچ کر دیا ہے تاں پڑن لگا حضرت یعقوب فرماد نے کہا اللہ نے فرمایا اس یعقوب نے کہا حَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ میں تمہیں امین ہی نہیں جانتا آئے میں تمہیں پھیج دوں دوں اللہ کہتا ہے آمانتیں ان کے حوالے کرو جو آمانتوں کے اہل ہوتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے میں تم جیسوں کے حوالے کر دوں کیوں کہنے لگے ہاتھ دو گئی ہے حضرت یعقوب دے کی لگ دے سانے بندے آج نے پیاندے سن پر آنو نال کر بیٹے بیٹے تو بڑا رشتہ کوئی اندھا ہے نہیں نبی کے رشتہ دار تھے نا نبی کے رشتہ دار تھے نا یار دور دے رشتہ دار نہیں نبی دے انتہائی کی بلا قریب دے رشتہ دار تے بیٹے دے رشتے تو بھٹا رشتہ کیڑ ہے پھر لوگ کہاں دنے شیعہ نو بھرے کی ہو گیا ہے اے نہیں من دے اے فلان نبی دے رشتہ دار انہوں نہیں من دے فلان نبی دے رشتہ دار انہوں نہیں من دے قرآن دا واسطہ یہ سی تیرے تو مجبور نہیں اسی قرآن تو مجبور ہے قرآن ہمیں واضح کر رہا ہے کہ نبی کے سارے رشتہ دار آمین نہیں ہوتے سب کہاں مامورہ بھئی تو ہمیں جزائے خیر دے یہ تو بھٹا کوئی نبی دار رشتہ دار ہو سکتا ہے سگے بیٹے نے نبی دے تے نبی پیان دے میں تم کو آمین نہیں جانتا تم آماندار ہے ہی نہیں نبی کے بیٹے ہیں اور نبی کہہ رہا ہے تو آمین نہیں جب قرآن کی نظر میں کئی مرتبہ نبی کے سگے بیٹے آمین نہیں ہوتے یار دوست کیسے سارے آمین ہوں توجہ کرنی پائے گی بہت شکلیا کہ بھائی آمین لبنہ پائے گا نبی دے رشتہ دارا چھو انہیں یہ آن دے سن حضرت یوسف دیواری بھی لحافظون ہم حفاظت کریں گے ہم اس کی حفاظت کریں گے ایک او دو میان دے سن اسی آمینہ دوسرا نتیجہ دے رہے ہیں قرآن سامنے رکھے صدقہ جامعہ صدقہ جامعہ ہم آمین اسے بانتے ہیں جو نبوت کی نظر میں آمین ہو فرما دے ہیں پھر کرنا ہی کہ نہیں بیٹے انہوں ساڈنڑ کرنا ہی کہ نہیں حضرت یاکوب فرما دے ہیں ہاں تم کچھ بھی نہیں اللہ بہترین محافظ ہے میں اللہ کے آسرے پر تمہارے ساتھ بیٹے کو بھیجتا ہوں تم آمین نہیں تم آمین نہیں ادھا مطلب ہے نبی دے بیٹے بھی کئی باری جدو نبوتی نظر چھو امین نہ ہونا تے پھر انہوں امین نہیں ملنے جا ساتھ پھر دوسری آیت میں جو پہلے پڑی سی حضرت زلیخہ من گئے میرا لفظ امین تھا تو جو رکھنا امانت داری تھا تو جو رکھنا فرما دے ہیں میں ہی جھوٹی تھی یہ سچا ہے اللہ فرما دے ہیں حضرت یوسف کے متعلق یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ غیب میں بھی تھا تو اس نے امانت میں خیانت نہیں یار کوڑ کوئی بھی نہیں سی یا زلیخہ سی یا یوسف سی فرما دے ہیں وہ غیب میں تھا تو پھر بھی اس نے امانت میں خیانت نہیں کی نتیجے تیسا ہی کرنے نہیں انشاءاللہ نکڑ گئے نہیں اللہ فرما دے ہیں اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ خیانت کرنے والوں کو بہت شکریہ ہدایت نہیں دیتا اسا منینی مصطفیٰ تو بعد علی تو لے کے مادی تک ہا دی اور ہم نے تمام آمانتین آمینوں کے حوالے کی ہیں کسے اور نوکے انہی منیاں اللہ پہ فرما دا ہے جو غمانت میں خیانت کرے ہم اسے ہدایت نہیں دیتے اور جب خائن ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہادی کیسے ہو جائے بہت دور اندیشی لان سوچے بہت شکریہ اے امانت جو خیانت کرنے والاتے ہدایت یافتہ نہیں ہو تو ہادی برحق کیسے ہو جائے گا یہ دا مطلبے کوئی لبنہ پائے گا جڑا دین دا حدی بڑھیں تو وہ دے کوئی بندہ اپنی امانت رکھ سکے رکھ سکے یہ دے متعلق فکر ہوئی ہر بندے نو اپنی امانت دے مطابق ایک اور میں صرف ثبوت دے دور دے ارتبیس لمبی نہیں کردہ حضرت زکریہ نے فرمایا سی کہ ہڈیاں میریاں کمزورنے سر میرا سفیدیں بیوی میری بھانجیں ہن توں دس میں دنیا پہ چھڑنا اے دین جیسے امانت کی دے کوئی رکھ دنیا پہ چھڑنا اے دین جیسی یہ دا مطلب ہے نبیان جان لگیاں فکر ہل دی کہ میں امانت کی دے حوالے میں کئی باری مثال دیتی ہے چوچے نکڑے ہونا ککڑی دیکھو پندرہ داس ساتھ آٹھ بیوی بند ریا جانا ہوئے وہاں دیئے دوسری توڑ جو میرا جان ہی نہیں میرا نہیں جان میری ککڑی نے چوچے کٹے یہ تھے میں توڑ جاتے کہاں چوچے لیا جان تو جے ہو بیوی نو آکے جانے ہی جانے گوانڈ ناکھن نہیں جاؤ سارے جی پہ جان دے تم ہی لگی جاؤ وہاں دیئے چھڑو ٹھیک ہے میں لگی جان نہیں ہے تو وعدہ کر کہاں ککڑی چوچے کٹے نے اے ڈے ڈے چوچے نے تو بیوی بھی آنے پہ جان دی تو آن دیئے تو وعدہ کر سامنے گی وہاں دیئے تو فکر نہ کر میں جو اتھے ہی ہاں کوئی نہیں اے بیویاں تو آنے ناکھن عقل ہیں قرآن دانائیں بیوی تے ناکھن عقل ہیں محمد تے کل عقل ہیں ہائے ہائے میرا سردار تے کل عقل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدے بچے عقل تھی کمی ہیں اور چوچے عوارہ نہیں چھڑ دی اے کل عقل سارا دین عوارہ کیسے چھڑ دی تو سوچے آکے میں کہ پیغمبر سارا دین ہی عوارہ چھڑ دے جائے گا بندے ادھا گھنٹا جمعہ پڑھنا ہوئے تے سیکل بار رکھن لگیاں دو آلے ہوگے اندھا کتھے رکھاں کتھے رکھاں وہ اندھا بار مسید دیکھاں اندھا جمعہ پڑھ لگا وہ اندھا شاہ بہتر جمعن سیکل ہوتا تاڑا کوئی لے جاں پھر بندے سیکل عوارہ نہیں چھڑ دے وہ بھی آمانت رکھن واسطے کو بندہ لب دے کوئی بندہ کہ جس ہاتھ جو دو کبوتر پھڑے ہو وہ آکے کھلار جا کھلار جا تو آڑی کے ہاں بات سنن دی میں آنا دو کبوتر پھڑے نہیں وہ آکے کھلار جا کھلار جا وہ اندھا شاہ کو پیجن دے یہ سی لے جانے وہ آنڈا نہیں نہیں تجا سامنے چاہ دے کھو کھیڑان دے اوہ یار ایتھے کھلار جاڑ میں ایتھیں ایتھے کھلار جاڑ میں ایتھیں وہ کبوتر رہ لے نو کیوں نہیں دن دا وہ آنڈا یہ تیاب آوار ہے یہ آوارہ گردنو لوگ سیکل نہیں دن دے عرب دے آوارہ گردنو نبی دین کیسے دے کمالے کمی دیگر نگرنے پیغمبر امانت رکھنی ہوگا تے سوچ دے میں انتہائی قریب تو آئیت مجیدہ پڑھنے گا حضرت زکریہ نے فرمایا وال سفید ہو گئے نے اچھا کالے کر دیا کہنے لگے نہیں نہیں ضرورت نہیں بیوی جوان کر دیا فرمایا اوہ دی بھی لوڑ کوئی نہیں تے کبراندہ کیوں ہیں آئے آئے تیری کبرہ ہٹ تو سد کے فرما دے نے کبراندہ اس وستے ہیں کہ تیرا دین میرے کوڑا امانت ہے اوہ سوچنا پہ کن ہو دیا میں مرنا چند میں کوئی زمبی زندگی نہیں میں تو یعنا چند دردہ کیوں ہیں فرما دے نبائن نہیں خیفتل موالیہ میں ورائی ترجمہ دےو بنویاں دا نہ ہوئے تو میں مجرمہ آکے بھائی تھا فوٹو بنا لو قرآن دے ہوتا ہوں ترجمہ ہوئی کر لگا جلاؤ نہ کیتا ہے جی جا کیتا رہے اوہ دا سواد بہت ہے وہ فرما دے حضرت زکریہ نے کہا میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے جو میرے پیچھے ہیں میں ان اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں جو میرے پیچھے ہیں نا ان وارثوں سے ڈرتا ہوں اللہ فرما ہے پھر میں کی کروں مار جڑا ہوں نا سارے نا فرما دے نہیں کی کروں فَحَبْ لِمِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا میں نبی ہوں نا مجھے وَلِی اتا کر ہائے ہائے میں نبی ہوں مجھے کوئی وَلِی اتا کر ایدہ مطلب ہے نبوت اپنی امانتیں ولایت کے علاوہ نہیں رہت نبی اپنی امانت ولای کے حوالے کرتا ہے فرما دے نہیں ولای کی گھر نہیں ایدہ سواد ہے یاری سنی بھا یاری سمن آلِ یقوب اس کو میرا ولای بنا جو میرا بھی وارث بنے اور آلِ یقوب کا بھی وارث بنے ہون جنا ویچ لطفے میں دسن لگا پھڑے آ گیا ترجمہ کرنا وہ پھر دوگے انہوں ترجمہ ہو سی کی تن یاری سنی ترجمہ کی تا وہ میرا وارث دے ترجمہ by جو میرے بعد آنے چاہتے ہیں ان وارثوں سے ڈرتا ہوں آج تھے ان لطفے وارثوں کے ڈر سے وارث مانگ رہا تھا ویعا بندیاں گھر سھوڑیے میری وارثوں کے ڈر سے وارث مانگ رہا تھا وارثوں کے ڈر وارث مانگ رہا تھا دردہ بھی وارث مانگ رہا تھا ترجمہ بیوارث ایدئی ان ونڈ میں نہ کرا اگر کوئی بندہ کہ یارہ بڑا کم خراب ہے یار میرے ٹھیک نہیں تو ایتھے میرا کوئی یار ہوگی یار میرے ٹھیک نہیں ایتھے کوئی میرا یار ہوگی ایتھے مطلبے بچ کوئی گل ہے ایتھے بچ بھی گل ہے کہ ڈردہ بھی وارسہ کرو جنہے پیچھے آنا رہے تو منگدہ بھی وارس ہے ایتھوں اچھی تشریف میں نہیں کر سکتا قرآن تھے میرے دوئے اتنے اصل میں بات یہ تھی کہ پہلے وہ تھے جو وارس تھے نہیں بننا چاہتے بھائی کہ آپ آتے پہلی قسم ان وارسوں کی تھی جو وارس تھے نہیں بننا چاہتے تھے ان بننا چاہنے والوں سے ڈر رہا تھا اور اصلی وارس مانگ رہا تھا فرقی ہے وہ جو دنیا میں رہ کے وارس بننا چاہتے ہیں وہ اور ہیں جو اللہ وارس دیتا ہے وہ اور ہیں شبیر عمد عثمانی دیو بندی نے وہ اپنے بھائی بندوں سے ڈر رہے تھے بھائی بند ایک بھائی ہوں دے ایک بھائی بند ہوں دے اے انہوں تھے یو پی سی پی دے بندے ہوں دے تا پانی پت دے بندے لکھنو دے بندے بھائی بند بھائی بند ایک لفظ ہے ایک بھائی ہے نا ایک بھائی بند ہے اے نو میں اپنی پنجابی جی سمجھانا جی اے بھائی انہوں دن چیڑا پراہ ہوئے سکا بھائی بند انہوں دن چیڑا پراہ بنے آؤں بھائی بند ہوں دن چیڑا پراہ بنے آؤں ہوں گا ہے کوئی نہیں ہے یہ میرا پراہ بنے آؤں ایک تن میں دسائن یہ جیڑا بنے آؤں یہ تو بنایا ہے جی جو نہ لڑے آؤھا بنا ہے ایک کا تن دسائن جدو پیل نکل نہیں نا اے جو نکل نہیں جیڑا تو بنایا ہے کئی بیبیاں ایسے ہیں جنہاں چار چار سکے پرہاں ہیں تو ایک پنجمہ فروٹ لے کے آیا ہوں گا موٹر سیکل نے لفافہ بن کے پہن گئے کون گئے اے میرا پرہاں بنے پہن میرے یہ تن میں گلتہ سا انہیں تو ہی گزارہ کر جڑے اللہ بنائے ہائے ہائے جدو پہن نکلے آئے دیچوں نکل نہیں کہ دیچوں جڑا آپ بنائے جدو اساں کوئی شہ بنائی ہے نا ٹھیک نہیں بنائی اساں خدا دی قسم پرہ بنائے نا جڑے انہیں چوہے اب نکلے دجا سکا پرہاں ہے نا وہ پہن نا لڑیا روے آوے غریب ہووے امیر ہووے پرہ دفر ہوئی ہے بھولو بھولو پرہ دفر ہوئی ہے نا یہ نا بڑے ہیں وہ نہیں نا نہیں نا مہران ہاں میریوں پہنوں تے میرے پرہ ہو جدو ساڑے کلو پرہ چنگا نہیں بندہ خلیفہ چنگا کیسے پہ آسان جنہوں بنایا ٹھیک بنایا ہی نہیں جنہوں اللہ بنایا ٹھیک بنایا ایک بھائی پاندھ سانت انہوں تے مطلق شبیر احمد عثمانی نے کبلہ کلم توڑ دیتا ہے انہوں میں نے سوا دے وہ فرمادہ نے حضرت زکریہ ان سے ڈر رہے تھے جو ان کی جگہ پہ بیٹھنا چاہتے تھے مگر نا اہل تھے کوئی نہیں تو نہ سڑے اور آمان دے ان کے پاس رکھو جو اہل ہوں حضرت زکریہ نے اہل منگیا اہل اللہ نے فرمایا میں تجھے اہل دیتا ہوں یا زکریہ انہ نبشیر کا بی غلامی نسمہو یا ہم تجھے تیرا وارث دیتے ہیں اور اہل دیتے ہیں جو اہل ہوگا اس کا نام ہم نے آنے سے پہلے رکھ دی آئے گا بعد میں نام پہلے یہ دہا مطلب ہے جن کو اللہ امین سمجھتا ہے ان کو بھیجتا بعد میں نام نام پہلے رکھتا ہے خدا کی قسم جن ناموں کی تعلیم آدم کو دی گئی تھی وہ ابھی آئے نہیں تھے ہائے 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 یا رہا نام ان کے پہلے تھے اللہ نام پہلے رکھتا ہے بھیجتا بعد میں ہے اور مور بیکھنا کی بلا مور لائی اللہ نے اللہ فرمانا ہے سن لم نج ان لہو من قبل سمیعہ ہم جو تجھے اہل دے رہے ہیں نا امانتوں کا اہل اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے اور کمال یہ ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے دنیا میں کائنا تو میں کسی کا نام یہیہ نہیں اصا نا رکھے ہیں اصا اخبار تو ویہ کے نہیں رکھے ہیں اصا کس ہے نا تو نا نہیں رکھے ہیں کس ہے نا تو نا نہیں رکھے ہیں جدا سی نا رکھنے ہیں اپنے کون رکھنے ہیں اے تو پہلے نا کس ہے دا ہوگئے دا یہیہ تو پہلے یہیہ کوئی نہیں میں پہلے نا یہیہ تو پہلے تاریخ ہے جی یہیہ کوئی اللہ جدا نا رکھ دا وہ پہلے کوئی نہیں ہوتا اللہ رکھے ہیں نا یہ دا مطلب ہے نبی دا وارث تے نبی تو بعد امین ہم دا ہوئے یہ دا نام اللہ رکھے تو اس تو پہلا ہو دا نا اے نا دا بندہ پہلے کوئی نا ہوئے تیرا کی خیالتہ نشے بچے علی تے علی دیا پترہ نو منے اللہ نے نشانی دا سیئے کہ آن دے بعد جنہیں نام پہلے ہم دے ہیں تے جنہیں نام میں رکھنا اس نا دا بندہ پہلا کوئی نہیں ہم دا جنہیں ہم بندے ہیں جناب نے نبی تو بعد منے ہیں میں انہیں دے نامہ دے بندے پہلے بھی بخانا جی بہانا میں ہیں تاریخ جو جنہیں انہیں منے آجے انہیں تو پہلا انہیں دے نامہ دے بندے میں بخانا جے کسی تھی جرہ تے تے علی تو پہلے علی بخائے حسن تو پہلے حسن بخائے حسائد تو پہلے حسائد شکریہ مولاد واری جزائے خیال بہت شکریہ نا رکھے رہے اگلی گرر سنو امین کسے کہتے ہیں اگلی گرر سنو اللہ فرمند ہے اللہ فرمند ہے جس کو ہم امین مقرر کرتے ہیں وہ ماں کی گود میں تقیبی ہوتا ہے تقیبی ہوتا ہے کیسے سنوڑے دیں میں ماں دی گود بھی بگر کرنا وضو کر کے نہیں حسن کر کے پاک ہونا اور ہے ماں کی گود میں زکیہ نہ ماں کی گود میں تقیہ نہ نہیں اجھے نشانی اور سنو جی امین دیں اللہ فرمند ہے جب وہ پیدا ہوتے ہیں ان پر سلام دنیا میں آیا تو یہیہ پہ سلام جس دن مرے گا پھر سلام جب دوبارہ اٹھے گا پھر سلام یہ دہ مطلب اللہ جسے نبی کا وارث اور امت کا امین مقرر کرتا ہے وہ ماں کی گود میں بھی علیہ السلام ہوتا ہے وہ دنیا سے اٹھے وقت بھی علیہ السلام ہوتا ہے اور جب دوبارہ قیامت ہوگی اس دن بھی علیہ السلام ہوگا لوگ آنے شیعہ مانتے نہیں اسی ترلے کر دے پھرنے ہاں اسی لب دے پھرنے ہاں کوئی لب بہت منی ہے سانو تے کہ بی بی بنو امہ جاچو مل گئے یہ ساوی مان لیں اب اس حبیان دی بیٹی ہے یزید دی سکی پھوپھی مان گئے ہیں حضرت امہ حبیبہ ام المومنی نمان نے حیاء کرنے عزت کرنے نبی دی زوجہ دی یزید دا ایک بیٹا ہے او دا نام آبی ہے آبیہ ابن یزید ماننے رضی اللہ عنہ ہو اللہ او دے قبرتے رحمتہ ناظر کرے یزید دا سگا بیٹا ہے با 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 ب کہا ہے یہ آلی کے بیٹوں کے حسیٰ تر لبزیں پھرنے شکریہ کبھلا جتھو لبزیں لیا بھئی لیا لیا اے انہوں پہ آنا ہو کوئی ہاتھی لیا ہو تو ساں گوزا کر لائندہ آو جی جناب غلام عباس صاحب غلام عباس چپا بسم اللہ لاؤ جی تشریف لے مولا علی دسائی تھے لے تھوڑی دیر بین ہوں تیاری لکھے ہیں نا ہاں بہت اچھا ہے یہ تھے دھراہ وقت مولا عزت ہے جذافہ کرے قرآن میرے حد سے ہم عیدی توجہ توجہ ہوئی ہے پہ فرمانتے ہیں جب وہ آتا ہے تو دنیا میں سلام وہ علیہ السلام جب اٹھتا ہے تو علیہ السلام جب حشر میں اٹھے گا تو علیہ السلام ان بندے سلام علیکم لینڈ ہماری نظر میں علیہ السلام وہ ہوتا ہے جس میں اللہ سلام دے بندے سلام لینڈ یا نا لینڈ بہت شکریہ وہ اللہ کی نظر میں آتا ہوا ماں کی گود میں بھی علیہ السلام جی دنیا سوچتا ہوا بھی علیہ السلام اور جب وہ روزے حشر اٹھے گا پھر علیہ السلام لیا بھئی یہ تھے جب میں قرآن رکھے یہ ویڈیو دے سامنے کھلوتا ہوں جنوں جنوں منوانا ہی نا گوڑی ناڑنا منوانا گوڑیاں ناڑا سیکھو نہیں ہوں من دے نا 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 گوڑیاں شوڑیاں لگا کوئی نہیں گالے ناڑا بنانے ہیں بھائی پنچیتی بندے گجراتو گڑیاں دے پرے کوئی نہیں ہوں دی موک گئی گھر اے قرآن ہی موک گئی جنوں جنوں منوانا ہی نا تینوں اس قرآن دا واس تا ہی او بندے تے بیبیاں لیا جڑے مادی گوڑی جلیہ سلام جڑا مرتا تھے گا انہوں بھی من جانگے جڑی مستورہ تھے گا انہوں بھی من جانگے جے تیرے کوئی نہیں تھے تینوہ سی ایک خاندار دا سنیاں جنہ دے بچے بھی علیہ السلام نے جنہ دے جوان بھی علیہ السلام نے جنہ دے زہیر بھی علیہ السلام نے مادی گوڑ بچے تو لے کے سلام تک بچ جان تک سلام حضرات اس بندے پہ آتا ہے جو زندگی میں گلتی نہ کرے اے سلام یار کنوں اندھے سلام تین کہ اللہ تیری خیر کر اللہ تُو سلامت روئے چلیں جی کرو تُو سلامت روئے تُو سلامت روئے جنہ بندہ جمعہ پڑھنا ہے انہوں تے بندے آن دینے اللہ تُو سلامت روئے تے جاندہ کس ہے دی جوتی پا جائے لوگ آنو تیرا کاکھ نہ رہے ایتا مطلب ہے سلامتی تے کابل آئن لگیاں ہے ایسی تے جان لگیاں ہے سدگی جان لگیاں نہیں ایتا مطلب ہے جدو کوئی غلطی کرتا ہے علیہ السلام چونے جاں بھایا کہ نینے بندے آوازاکھی جدو کوئی غلطی کرتا ہے سلام تے کابل ہو بھی دے علیہ السلام مہ چونے دیں کس جاندہ 추ھ علیہ السلام ہوتے ہیں جو زندگی میں غلطی نہ کریں ایک کوئی ساڑھی گلتی یا تیری نظر اٹھ اثر دین جیسی امانت ہوتھے رکھیے جنہاں کھوڑا اللہ نے اپنا دین رکھے صدقے جاناں ہی میں تو انہوں ایک امین دسنا امین تک گفتگو ہو رہی بڑے جہیہ بڑے بڑے امین نے زکریہ بڑے بڑے امین نے کوئی شک نہیں تنہوں میں ایک امین دسنا تو اڈا کی خیال ہے جیسے کھوڑا امام کوٹ ہوئے امام کوٹ دی حفاظت کردہ ہوئے بندہ علام پاک دی تیان رکھدہ ہوئے شبیع زلجنادہ تیان رکھدہ ہوئے چراغ بالدہ ہوئے انہوں کا دیہا الہدیس آنکھ آکے 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 یا مسیط بھی توں ہی رکھ لے یا کوئی منتظم اے الہدیس دوستان دہ ہوئے مسجد دا انتظام کمال دا سمالیا ہوئے تو انہوں شیعہ آج آکے آکے آکھن گجراد دے پہ امام کوٹ بھی توں ہی سامنے نہیں یہ دا مطلب ہے اوٹھوں دا امین ہو رہے کیا بات ہے ساڑھا امین ہو رہے یہ دا مطلب ہے جویں نظریہ بدلتا ہے فکر بدلتی ہے امین میں بدلتا ہے دو مخالف ہوں ایک بندے تھے اکتفاہ نہیں کرتے دو مخالف ہوں تھے ایک بندے تھے یہ تو میں مسلمانہ دیں بچی مثال دیتی ہے اللہ تو بڑا پاک کوئی نہیں مشرق تو زیادہ پلید کوئی نہیں میرا نبی او امین ہے وہ پاک امانتہ رکھے تھے وہ یہ دیکھو کیا عدد ہے مشرق اپنے پیسے ہوں دیں امانتہ رکھیں تو وہ بھی میرے نبی کو یعنی اللہ جیسا پاک امانت دین دیں رکھیں تو میرے نبی کو تو جب مشرق اپنے پیسے رکھیں وہ بھی میرے نبی کو یہ دا مطلب ہے اللہ دی نظر اچھوی مصطفیٰ امین بولو مشرق دی نظر اچھوی محمد امین جو اللہ اور مشرق کی نظر میں امانت رکھنے کے قابل ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور مصطفیٰ جسے امانتے دے جائے کیا بات ہے انہوں مرتضان تھے شکریہ ایک رات میں چھو میرے پیر علی نے ثابت کیتا ہے کہ مشرقان دیاں مانتا ہی نبی میں نے دیکھے گئے نے مشرقان دے دو پروگرام ساکھ نبی نے قتل کریے تو ساکت دی کنہ سنیا ہوئے کہ راتوں جو قتل دا پروگرام پر نا ہے ساڑ پر کرانگے دنے کسے بندے آکھا ہوئے کسے دجھے نوں پیاری ہو لی پہلا پیسے دے لو بھجی انو قتل کرنا ہو دےprés کھو سارے پہنے دے پیسے آئے مٹھے مٹھے پیسے کٹ لو قتل کرا آنہ آئے اندرو بڑے آترے سا انہا کرنا ہے ساہی کہ راتوں سورت پر عملہ کرنا ساں دن چڑ دے سیرت پر عملہ کرنے بہت شکریہ راتوں سورت پر عملہ کرنا دن چڑ دے سیرت پر عملہ کرنے کیوں انہا بے غیرت آنہ دی زیرا سکیم بیکھو انہا کہا راتنو نکتل کرانگے جسم تو جان چھوٹی ہے نوزبلا چھوٹی گئے تو سویرے اٹھتے اثار سیرت تھی عملہ کرانگے اور ساڑھے پیسے بھی لائے گا جائے ساڑھے پیسے بھی لائے گا راتنو سورت تھی عملہ تیر دن ہے سیرت تھی عملہ اللہ فرمایا وہ تدبیر کر رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا اور واللہ خیر الما کری اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر تبدیر کرنے والا ہے اللہ فرمایا میں تو اڑیاں دوے سکیمہ مروڑ نانا دیاں تو میں اللہ کیوں نہ سورت نو نقصان ہوئے گا نہ سیرت نو نقصان ہوئے گا اور میں وکھرے وکھرے بندے نہیں لبنے ایک بندہ نبیدہ جسم بچائے ایک بندہ نبیدی سیرت بچائے فرمایا ایک ہی لے دے گا رات کو سورت بچا دے گا اٹھ کے سیرت بچا دے گا رات نو لے دے صدقے ایس میرے رومال دینی پوزیشن نہیں کہ میں مثال دے سکا اینج سن میرے پیر علی ایک تھلڑی مثال کچھ ٹھیک ہے یا ارمال ٹھیک نہیں یہ اہمیں مینہ صرف دسن واسدے اینج موں دے کپڑا سی میرے پیر علی تھی یہ جڑے مشرق انتک پہ سوچ دے سننا کہ انہوں مارن تو بعد اسی دینی مکا دے آنگے یہ دے مارن تو بعد امان تا سی رول دے آنگے جدو امین ہی ٹوڑ جاگا کہ دین دی امان تنو سمالے کا کہوں سوئے رہے انہوں نے نیزے نار آن موں دو کپڑا لائے کہ وہاں نبی نہیں تھے وہاں آلی تھے اللہ نے مشرقین کو بتا دیا اس کو ہٹا کے دین کو نقصان دینے والوں جب وہ ہٹے گا تو یہ نظر آئے صدقہ جامعہ جب وہ ہٹے گا رات دے اندھیرے وچ حضور نے مشرقان دی امان تا حضرت علیدہ حوالے کی تھی تے دین دے اجالے بیچے سواد اشارہ دا کوئی نہیں آیا تسی نہیں پہنچے اس مہدانے جتے نبی دین دی امان تا حضرت علیدہ حوالے کر رہے نہیں میں کہتے مجیدہ پڑھنا تہتے اجازت لینا سورہ مبارکہ احضاب دی آئے تھے تیسرا دین ہویا ہے الحمدللہ میں نے ایک غلط دست دیا اللہ فرمان دا اللہ نے اپنی امانت کو پہاڑوں کے سامنے کیا اللہ نے اپنی امانت کو آسمانوں کے سامنے کیا اللہ نے اپنی امانت کو زمین کے سامنے کیا اور کہا کیا بوجھ اٹھاؤ گے میری امانت کا بوجھ اٹھاؤ گے اے قرآن اللہ فرمان دا فَعَبَيْنَا اَنْيَحْ مِلْنَهَا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکیں گے وَعَشْفَقْنَ مِنْحَا وہ در گئے انہوں نے کہا آسمان نے کہا نہیں زمین نے کہا نہیں پہاڑوں نے کہا نہیں ہم تیری امانت اٹھانے کے قابل نہیں ہیں اور اللہ فرمان دا وَحَمَلَحَلْا انسان ہوں انسان ہے جس نے اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ ہم تیری امانت کو اٹھائیں گے اور خالقے کائنات فرمان دا ہے اِنَّهُ کَانَ سُلُومًا جَهُولًا یہ انسان ہے ہی بڑا بے باگ اور نادان بڑا بے باگ اور نادان ہے جنہیں جو کہیں انہیں گل کر دو من کنک ہو گئے تھے چار پانچ سال تا بچہ ہو گئے تھے تر ہو میرے سر تے تر ہو میرے سر اللہ فرمان دا ہے آسمان نہیں اٹھا سکے زمین نہیں اٹھا سکے پہاڑ نہیں اٹھا سکے تے انسان اتنا ہوچ ہے تے شوخ ہے ایسا کہ لے آو جی میں چکلے خدا دی میں نقسم ہے انسانے میں جو گا نہیں سی اے جنہیں گل گلک ہی تھی ہے اس واسطے کہ اللہ دی اے امانت اے سویلے میرے ہاتھاں جو موجود ہیں اللہ فرمان دا لَوْاَنْزَلْنَا اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ پہاڑ حیبتِ خدا بندی سے پھٹ جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا پھر اللہ نے فرمایا جب اللہ کے نور کی تجلی پڑی تو کوہِ تور کا پتھر پھٹ گیا دو باری پتھر پھٹ گیا یا قرآن آوے تھے پھٹ گیا یا اللہ دے نور دی تجلی آوے تھے پھٹ گیا اور پتہ لگا جے دیوارِ کعبہ تھے پھٹ گیا صدقے جانب آئی دو مرتبہ پھٹ دے یا قرآن آوے تھے پھٹ دے یا اللہ دے نور دی تجلی آوے تھے پھٹ دے علی کی اممہ کے سامنے دیوارِ کعبہ کے پھٹ گیا پھٹ گیا میری طرف یا قرآن آ رہا ہے یا اللہ کے نور کی تجلی اور آزی نہیں لو جنب پھٹ گیا حاضری قبول کرنا اے قرآن میں گجرات آ رہے ہو گجرات دی گلت وڑے والے کر رہے ہو سید امداد حسین کازمی کتوں دے سامنے میربانی گجرات دے تو میربانی فرماؤ پھر رونکی کر رہا نیا تو اڑے کھا رہے نیا تو اڑے کھا رہے معصوم سے کسی نے پوچھا وہ امانت کا انسی ہے جس کو زمین نے اٹھانے سے انکار کیا آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کیا پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کیا اشافی ترجمہ سولے کافی سبہ نمبر پانچ سو سنیا نہیں پڑے آنکھ سے کلوں نے حوالہ نہیں لیا پڑے ہیں سبہ نمبر پانچ سو ترجمہ تفسیر سید امداد حسین کازمی گجرات ترجمہ سید مقبول احمد دیروی معصوم نے فرمایا جو وزنی امانت اللہ کی ہے وہ ولایت علیم نے ابھی صدق جاوہاں اللہ کی سب سے وزنی ہے صدق جاوہاں اللہ کی سب سے وزنی ہے مانت ولایت علیم نے ابھی طالب ہے نہ فیر اعلان پہ کرنا حلین و غلیمن نے تک مزوریاں چھڑڑیاں پہن گیا اے حوڑے بندے دا کم ہی نہیں نہ فیر پیاننا اے حوڑے بندے دا کم نہیں اللہ فرما دے پہاڑ برداشت نہیں کر دے زمین و آسمان برداشت نہیں کر دے ان میں اینیا کھڑ لگا پہ پہاڑ نہیں مننے تو تسے بھی منکر ہو جو نہ حضرات قرآن کے مطابق علی کی ولایت مانتا بھی ہی وہ ہے جس کا دل زمین سے زیادہ وسیع ہو آسمان سے زیادہ بلند ہو پہاڑ سے زیادہ مضبوط بندے بھائی کٹ کرن تے برداشت کریں بندے کافرہ کھڑتے برداشت کریں علامہ لگا ہوگے تو بندے رشتہ نہیں دیں دے برداشت کرنا پہاڑ زمین سے زیادہ وسط چاہیے آسمان سے زیادہ بلندی چاہیے جناب مدسر اباس چامرہ جدا جدا نہ آن دا ہے میں داستہ جاؤں کئی بری پولجاندہ ہے میں ہوں جی پیانا آگا ہے جناب علی آگا ہے جناب علی آگا ہے کہ میں نے تبیر نہ آن دے میں پولجاندہ ہے میں سچی گلتہ سا کئی بری میں پوچھنا پہنے تھا تو میں آپ ہی پیڑا پہنے 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 لوگ آکھنے تینویں یہ نہیں وہ شبی نہیں پی آیا کاؤں نہیں تو یہ کاؤں کسی بری پولجاندہ ہے میں نے این حلم دولتوں میں چھٹن لگا حضرت انجرہ تاج پاک نکلے نہیں گجرات آلی وہ سونے چاندی دانی سی ہیرے جوہرات دانی سی ہیرے جوہرات پتھر تے نظر کرن تے بڑھ جاندے آئے آئے انہوں تے نوکر آکھن تے چاندی بڑھ جاندی سونہ بڑھ جاندے اوہ تاج کادہ سی اوہ تاج ہے ولایت ہے نا اوہ بڑا وزنی سی جدی ولایت ہے نہیں وزنی ہے بولو اوہ کنہ عظیم ہوئے گا جیڑا آسمان تو ہی بلند ہے زمین تو زیادہ وسیع پہاڑا تو زیادہ سکتے حضرت اہلی یہ اتھو تاج جرہ پاک نکلے نہیں آئے آئے توہید بھی مطمئن ہو گیا آج دین مکمل ہو گیا آئے آئے توہید نے آگیا دین مکمل آج جو ہے میں راضی بھی آج جو ہے تنیمتہ پوریاں بھی آج جو ہے نبوت راضی سی کہ نبوت مقادے رسالت مقادے نہ کسے نبی دی لوڑے نہ کسے رسول دی لوڑے روڑے کوئی نہیں علی جانے کہ امانت جانے اب یہ علی کا ذمہ ہے اس کے حلال کو حلال رکھے حرام کو حرام ایک قبلہ حضرت علیہ ولایت والے ذمہ داری لے کے نکلے ایک امانت ہے جو میرے مولا نے حفاظت کی تھی اکی رمضان ضرب لگی دو پتریں سامنے کھلا رکے علی کہہ رحسان وصول کرو حسن بیٹا نماز پڑھا اس بعد شبیر میرے بیٹے تسی رسول دے بیٹے ہو انہاں امانتاں دے امین تسی ہو امانتے ان کے حوالے کرو ہائے ہائے جو امانتوں کے اہل ہوتے ہیں رسول اللہ نے حیدر کرار کے حوالے کی حضرت علی نے حسن اور حسین کے حوالے کی لیکن یہ مراحل ذرا سخت ہوتے جا رہے تھے جہاں رسول نے امانتے علی کے حوالے کی وہاں محول آور تھا جہاں علی ذرب کی حالت میں بیٹوں کو امانتے دے رہے تھے وہاں محول ہاں تو اٹھا بھی محول بدلے آنا غدیر تو اس محول چہوں دے ہیں سار جس بات اوپر نے اکھا دی سرخی میں نے سامنے آئی ہے انہیں دو اگے ٹرو جی کوفے کا محول غدیر سے مختلف تھا مگر کربلا کا محول کوفے سے بھی مختلف تھا ایک خیمہ سی ایک ذمہ دار دوسرے ذمہ دار نو امانتا دے رہے سی پھوپیاں دوارے کھلو تھی یا سار جہاں حضرت سجاد نو شبیر کہہ رہے سار بس بیٹا اب بس تر چھوڑ دو تیری امانتوں کی حفاظت کا وقت آگے سویر تو لے کے میرا بیٹا ڈیگر ہو گئی میں تنو اس واسطے نہیں اٹھایا کہ اللہ دی رضا ہے وے اکبر تو پہلے شہادت دن دے حضرت زین اللہ بے دین مگر ضروری تھا کہ کوئی امانتوں کا آمین باقی رہتا دیگر بہلے جتوں پھوپیاں لٹیاں آج کھلو کے شبیر امانتاں دیتی ہیں حضرت سجاد فرم اے تیری عزت تصدقے جدا پرہا قتل ہو جائے تو گھڑ دے گھل ہی نہیں ہوں دی قدی نہ رو میں میں سکے پرہا دے گھل ہوں پرہا قتل ہو جائے بندے گھڑوں گھل نہیں ہوں دی جنہیں چاچے شہیر جنہیں اکبر جیسا بھائی ہے ہیر جنہیں پھوپی نے پترہ دیا لاشا ہوتھے بھئی ہیں ہاتموں کی خیمج کھلو کے پہا سجاد اندازی فکر نہ کرے ہیں میں امانتاں دی حفاظت دے کروں گا تو ساں تو اڈا انتخاب رسول دا انتخاب ہے تو اڈا انتخاب اللہ دا انتخاب ہے تو ساں میرے دعاں مذنے امانتاں کی تھی ہیں سجاد اللہ دیاں ساری آمانتاں گے محافظ بڑھ کے اس خیمے دے وچ سن جنو اگ لگ گئے رابی اندہ ایک بی بی جلتی ہوئی آگ والے خیمے میں جاتی تھی تو میں نے آگے پڑھ کے کہا بی بی آگ بڑی تیز ہے تو بی بی نے پلٹ گیا کیا تو جانتا ہے نہیں اس کے اندر کون ہے بی بی پاگ نے فرمائے تو جانتا نہیں اللہ دیا کل آمانتاں دا امین اس خیمے بچے آنداں میں حیران ہو گئے ہوں بی بی جلتے خیمے چھ داخل ہو گئے حضرت سجاد دے سامنے بیہ کے بی بی نے آگے ای تھی آت راک جنے گھر سن لیے میں آخری گھر کرنا میرے کو اچھے پڑھنے والے الحمدللہ تشریف فرمان ای تھی آت راک کینے آگے بی بی پاگ نے آگے ای تھی آت راک میں تنوں بار لے کلیاں بے کے سوچنا جینا دس محرم دی ڈیگر میں فکفی دے سہارے نڑبار آیا ہے اے شام کے بیٹوں کے آگے آزندان اس کے میں نبائی ہوگی صدقے بھائی دوے ہتھ اے بس اے تو صحیح کوئی جملہ سوڑنا ہے کہ بی بی پاگ نے فرمائے میرا سونا دوے ہتھ ای تھی راک جنہوں ای تھی آت راک کے نے تو بی بی اٹھا لیا حضرت سجاد رو ننگے سارنا بی بی جی تو بلدے خیمے چو بار آئیے نا آنجھے راشوے کے بی 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 برمائے دی واہی جہاں بہا ہاں لے میرا پردوں اے جی تو بی بی نکلی یہ نا حضرت سجاد رو لے کے او دو عرشت و آواز یانتی امیند اللہ تو ہے اللہ کی امانتوں کی حفاظت اللہ دی امانتاں دی حفاظت دیجے جی بی بی دی حالت ہو جو کسی وہ میری خطابت کمزور ہے میں در سامیت ایک جملہ پڑنا آنسو آگیا میں اجازت لنے لگا میرے انتہائی الحمدللہ واجب علی اعترام اور اعلیٰ پڑنا والے تشریف فرمان ہیں میں پڑے آنے کدھرے کے ویر دی لاشتے بی بی کنی دیر بیٹھے پڑے آنے کی بی بی اکیسی آئی تھے میں نے پڑے آنے ادھا کنٹا بی بی وین کیتے نہیں پندرہ منٹ کیتے نہیں دس منٹ کیتے نہیں دس تھی رہنے کمیراتیں کیوں نہیں آئی میتنے کیوں نہیں آئی کدھی فرمان دے سان جی تو میں آون لگی تا سجاد دے خیمن واجر لگتے کدھی فرمان دے سان میں ساری رات یتیما دہ پیرہ دے رہی تو میں نہیں آسکی تے فرمان دے نے آج تے میں اڈی اکھی ہوئی سارا دن پر جائیاں تے ہاتھ بند دی رہی